سٹوڈنٹس السلام علیکم قائد اعظم اور پاکستان 23 ماہ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلمی کا وہ تاریخ کی اطلاعات منفید ہوا جس میں اتفاق رائے سے قرار دے پاکستان منظور ہوں اس اطلاعات سے اختاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ ہندو قوم اور مسلمان قوم کے بنیادی اخلافات کو مہد ویہم و گمان بتانا ہندوستان کی تاریخ کو جھٹلانے کے برابر ہے ایک ہزار سال تک ایک ہی خطے میں آباد دینے کے باوجود ان کے اخلافات اسی پرانی شدت کے ساتھ موجود ہیں اسے یہ سمجھنا سرہ سر غلطی ہے کہ اگر اس ملک پر ایک آئین ٹھونس دیا گیا تو ہندو اور مسلمان ایک قوم بن جائیں گے جو کام انگریزوں کی ڈیڑھ سو سالہ حکومت نہ کر سکی وہ اب کیسے ہو سکے گا ہندوستان کا مسئلہ دو فرقوں کا مسئلہ نہیں دو قوموں کا مسئلہ ہے جب تک کسے بین القومی مسئلہ کے طور پر حل نہیں کیا جائے گا حل نہیں ہوگا انہوں نے کہا اگر برطانی حکومت اس بارے میں واقعی مخلص ہے کہ بڑے سکیر کے عوام کو امن بھی حاصل ہو اور خوشی بھی تو اس کے سامنے ایک ہی راست ہے کہ ہندوستان کو خودمختیار قومی ملکتوں میں تقسیم کر دے اور اس طرح بڑی قوموں کو اپنے اپنے قومی وطن بنا دے ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے معاشرتی رواج الگ لگ ہیں ان کا عدب الگ لگ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیا کے ناتے نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے سچ پوچھو تو یہ دو مختلف تحضیبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تحضیبیں بھی ایسی کہ سوچ کا انداز ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے دنگی کے بارے میں ہندو اور مسلمانوں کے تصورات الگ لگ ہیں پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ روشنی حاصل کرتے ہیں تو تاریخ کے دو مختلف سٹشموں سے ان کی رزمیاں داستانیں الگ ہیں ہیرو لگ ہیں قابل فقر تاریخی کارنامے الگ ہیں اکثر اوقات جسے ایک قوم ہیرو مانتی ہے اسی کو دوسری قوم دشمن جانتی ہے جسے ایک قوم جیت مانتی ہے اسے دوسری قوم اپنی ہار سمجھتی ہے پاس ان کی تاریخیں الگ ہیں اگر ایسی دو قوموں کو جبرن ایک ملکت میں رکھا گیا جہاں ایک قوم مستقل اقلیت میں ہے اور دوسری مستقل اقلیت میں ہے تو اس سے اس طرح بڑے گا بیچینی بڑے گی اور آخر کار وہ نظام میں قومت پاش پاش ہو جائے گا جو ان دونوں کو یک جا رکھنا چاہے گا قوم کی کوئی بھی تاریخ کیجئے اس کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہیں اس لیے انہیں حق حاصل ہے کہ اپنا الگ قومی وطن بنائیں اپنے علاقے الگ کریں اپنی الگ ملکت قائم کریں قرارداد پاکستان حال انڈیا مسلمنی کے اس علاقے میں وہ تاریخی قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد لہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جس نے مسلمانوں کی سوچ کا انداز بدل ڈالا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی آزار ملکت حاصل کر رہیں گے جن میں انہیں اکثریت حاصل ہو گیا اور جس میں وہ اپنے قسمت کے مالک آپ ہوں گے اس قرارداد مقاصد کے سادہ زبان میں یہ ہیں اول مسلمان اس تجوید کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں کہ اندازان کے تمام سویبوں میں ایک ہی پیڈیشن بنائی دیا ہے کیونکہ نظیق یہ تجوید بالکل ناقابل عمل ہے دو مسلمان اس حد تک مطمئن نہیں رہیں گے جب تک پرانے آئینی منصوبے پر نئے سیرے سے غور نہیں ہوگا اب مسلمان صرف ایسا منصوبہ قبول کریں گے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم آل انڈیا مسلمانی کے نظیق مسلمانوں کا تمنان صرف اسی صورت میں ہوگا کہ ایک ایسا آئینی خاکہ نافذ کیا دیا ہے کہ اندوستان کے شمال مشرق میں جو مسلمان کے صوبے یورافی اعتبار سے ایک دوسرے سے مصطل ہے انہیں اس طرح یقجہ کیا دیا ہے کہ شمال مقربی اور شمال مشرقی منطقوں کو ایسی آزار ملکتیں بنا دیا دیا ہے میں شامل صوبے خود مقرار اور ازاد ہوں چہاروں مسلم علاقوں اور غیر مسلم ہندوستان میں جو غیر مسلم اور مسلم اقلیتے رہ جائیں انہیں آئین کی روح سے مذہبی ثقافتی معاشی تیاسی اور انتظامی حقوق حاصل ہوں تاکہ وہ ایک محفوظ اور عبرمندانہ دن کی بسن کر سکیں پنجم مسلم ڈی کی مدوی سے آملہ کو استیار دیا جاتا ہے کہ اندجہ والا حصول کے مطابق ایک ایسا آئینی منصوبہ تیار کرے جس کی روح سے آخر کار مسلم اقلیتے علاقے دفاع مور خارجہ مواصلات کسٹوم اور دوسرے تمام اقلیتے آراز سنبھال لے مختصری طور پر قرارداد کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمانوں نے اپنی وہ سوچ ہمیشہ کیلئے ترک کر دیا کہ وہ متعددہ ہندوستان میں ہندووں کے پہلو عزت کی دن کی گزار سکتے ہیں اور اب وہ فیصلہ کر چکے کہ ہندو قوم کے قلبے سے اعداد دو مسلم اقصری ملکتیں بنا کر اپنی تقدیر کے خود مالک بنے سوچ میں یہ انقلابی تبدیلی قائدعظم کی عالی سیاسی رہنمائی کا نتیجہ تھی اب مسلمان زیادہ منظم انداز میں قائدعظم کے پیچھے چلنے لگے اور آخر کار اپنا نصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس سالسال کے عرصے میں انہیں ایک بہت بڑی آئینی جنگ لڑنا پڑی انگریز کے خلاف ہندو کے خلاف اور خود مسلمانوں کے ایسے گروہ کے خلاف جو مسلمی کے ساتھ نہ تھے قائدعظم نے اپنی تیاسی فراست اور مسلمان عوام کے بے مثال جو شکروش کی بدولت یہ جنگ جید لی تیسے xoے درست ہیں موسیقی